السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک میں مصروفیات رمضان کے حوالے سے تھی تو کافی پروگرام جو ہے نا وہ تیار نہیں ہو سکے نایس حوالے سے گفتگو کر سکے ہیں تو اب انشاءاللہ اسے رسولے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہوگی علم الساعت کے حوالے سے ساعت گڑیوں کو کہتے ہیں اور ساعت النجوم ستاروں کی گڑی ہیں جس طرح دیس مبارکہ میں ہے کہ ہر کام جو ہوتا ہے تمام کام جو ہیں وہ اوقات کے مرہون میں منت ہوتے ہیں علم الساعت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے یہ بہت مفید علم ہے اس کی مدد سے بہت فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اور نقصانات سے بچا جا سکتا ہے یہ بنیادی علم ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کام کے لیے کون سی گھڑی زیادہ مفید ہے اور ستاروں کی چال کے مطابق ہوتا ہے یہ اور یہ ساعت نکالی کیسے جاتی ہے مثلا دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جو دن کی ساعت ہوتی ہیں وہ بارہ ہوتی ہیں اسی طرح رات کی ساعتیں بھی بارہ ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے طریقہ ساعت نکالنے کا جو صحیح طریقہ ہے کچھ دوستوں یہ کرتے ہیں بارہ پہ چوبیس ہے تو بارہ اپنا تقسیم کر دو اس کو گھنٹا گھنٹا پہ چوبیس ساعت نکلاتی ہیں بارہ دن کی رکھ لیتے ہیں اور بارہ رات کی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ساعت جو ہوتی ہے اصل میں وہ ہوتی ہے تلو اے افتاب سے غروب اے افتاب تک یہ دن کے ساعت ہوتی ہے اسی طرح رات کی جو ساعت ہوتی ہے وہ غروب اے افتاب سے تلو اے افتاب تک اب جس طرح آج مثلا یہاں ہمارے ہاں جو سورج کے تلو ہونے کا وقت ہے وہ ہے پانچ بج کر چھالیس منٹ آج کا اور غروب اے افتاب کا وقت ہے چھ بج کر انتالیس منٹ تو یہ دن جو تقریباً بارہ گھنٹے اور ترے پن منٹ اب اگر اس کی ساتھ نکالیں تو بارہ ساتھیں جو ہیں تقریباً ایک ساتھ جو بنے گی وہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ کی بنے گی اب ساتھ کا علم کیوں اتنا ہے ان ساتھوں کو اہم کیوں سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے تنا کہہ دے نا کافی ہے کہ جس طرح ہماری حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح پانچ وقت کی نمازیں جو ہیں وہ اپنی مخصوص ساتھ میں پڑی جاتی ہیں ہر نماز کا مخصوص وقت ہوتا ہے اور وہ اس وقت پر ادا کی جاتی ہے کہتے ہیں جی ہم بھی آپ جی یہ ٹائم فجر میں داخل ہو گیا یہ زہر میں داخل ہو گیا یہ آسر میں ہو گیا یہ مغرب میں ہو گیا یا عشاء میں ہو گیا اسی طرح ابھی رمضان کا مہینہ گزرائے سہری اور افطاری کے عوقات اسی طرح طلوع افطاب اور غروب افطاب اسی طرح مختلف ستاروں کی پوزیشنیں یہ مختلف ساتھ میں کون سا ستارہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ والا ہو گیا تو علا حاضر قیاس علم ساتھ بہت ضروری ہے اور اس میں حصہ لے کر بندہ جو ہے اپنا نفع بخش کام بھی کر سکتا ہے اور نقصان والے کام سے بچ سکتا ہے اسی طرح اگر علم ساتھ کے حوالے سے ایک واقفیت ہو تو بندہ ان کے مطابق اپنا مسئل کا آپریشن کروانا ہے علاج کروانا ہے سفر کرنا ہے نکاح کرنا ہے اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ اب شروع کرنا بہتر رہے گا مکان تعمیر کروانا ہے جس طرح کوئی نیاکاروار کرنا ہے کس دن سے کرنا ہے کونسی ساتھ سے کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ علم بہت زیادہ مفید اور کارامت ثابت ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے ہفتے کے سات دن ہوتی ہیں تو ان میں سات دنوں میں سب سے پہلی سات کونسی ہوتی ہے دوسری کونسی ہوتی ہے تیسری کونسی ہوتی ہے اور پھر اسی طرح جو دن کی ساتھ ہیں ان کے جو مختلف اثرات ہیں ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جو رات کی ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ